اور میں لے کر آیا ہوں آپ کا سب سے پسندیدہ ڈیبیٹ شو دیش کا سوال میں ہوں منی شوستی پوری دنیا میں کورونا کا کہر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایک سو پنچانبے دیش اس کی چپیٹ میں ہے کورونا سے مرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے چوبیس ہزار پانچ سو سے زیادہ زندگیاں کورونا وائرس نے لیل لی ہے اب دنیا جس مہانے پر کھڑی ہے اس میں پوری دنیا ایک کرکشیتر بن گئی ہے اور مہا بھارت شروع ہو چکا ہے ہندوستان میں بھی ایک مہا بھارت لڑا جا رہا ہے وہ مہا بھارت ہے کورونا وائرس کو فیلنے سے روکنے کے لیے مہا بھارت کا ید اٹھڑا دنوں تک لڑا گیا تھا جس میں جیت بھلند رادو کی ہوئی تھی ست کی جیت ہوئی تھی دیش کے پردان منطری نے اکیس دن کا سمعہ مانگا ہے یہ اکیس دن ہمارے لیے مہا بھارت کے جیسے ہیں کیونکہ اس میں دیش کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے امید ہے کہ کورونا کے خلاف چل رہے مہا بھارت میں بھارت ہی جیتے گا بلند حوصلے کی جیت ہوگی اور گھروں میں قید کرنے کے لیے اب سرکار نے جو پلان تیار کیا ہے اس میں مہا بھارت کے یدھاؤں کا استعمال ہوگا جی ہاں دیش لوگ ڈاؤن ہے ایسے سمعے میں سوچنائم پرسان منطرالے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ نبے کے دشک کے سب سے لوگ پریئٹ ٹی وی کارکرم رامائن اور مہا بھارت کا دوبارہ سے پرسارن کرے گا مہا بھارت کے یدھاؤں نے تو کروک شیطر کے راہ میں اتر کر اپنی قربانی دی تھی لیکن اس مہا بھارت کے یدھاؤں کی بھومی کا کو آپ کے گھروں میں قید رکھنے کی ہے کیا مہا بھارت کے یدھا آپ کو آپ کے گھروں کی لکشمن رکھا میں قید رکھنے میں سکشم ہوں گے کیا کرونا کے چکرویو کو بھید پائے گا ہندوستان ایسے تمام سوال ہمارے سامنے ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مہا بھارت کے یدھا لیکن آپ کو پہلے سنواتے ہیں دیش کے سوچنا پرساران منتری پرکاش جاؤڑے کر کا وہ بیان جس سے مہا بھارت کی چرچہ شروع ہو گئی مہا بھارت مہا بھارت مہا بھارت مرماتا نردیشاک بی آر چوپڑا اور ووی چوپڑا نے جب چورانوے کڑیوں میں مہا بھارت کی کتھا سمیٹی تھی تب کس نے سوچا تھا کہ مہا بھارت کی یہ پورانک کتھا دیش کو اس قدر جھنگ چھوڑ دے گی جھنچھوڑ دے گی اور چھوڑ دے گی درشنوں سے پہلے نائک اور کھل نائک رو پڑے کرم ہے گیتا کا اپدے مہا بھارت ہے شانتی سندے مہا بھارت کے پہلے اپیسوڈ میں راجہ بھارت اور شانتنوں کے پریچے سے لے کر چورانوے میں انک تک یودیسٹھر کے ہستناپور کا راجہ بننے تک کئی رشتے بن گئے تھے اور جب ڈائریکٹر نے کہا پیکا تو کرشن کی بھومکہ میں نیتیش بھارتواج رو پڑے فیروز خان کی بھومکہ میں ارجن رو پڑے بھیشم قتگیا کرنے والے بھیشم کے کردار میں مکیش کھننا رو آسو ہو گئے اس دن دروپتی بنی روپہ گنگولی سے لے کر گجندر چوہان اور پنکج دھیر تک اپنے آسو کون سمحل پایا تھا بی ار چوپڑا کی دور درشن والی مہا بھارت کے بعد کئی نرماتہ نردیشکوں نے مہا بھارت پر دھارا بائک بنائے لیکن وہ اس حد تک دیش کی جنتہ کی انتراتمہ تک نہیں پہنچ سکے دور درشن کے مہا بھارت میں ایسا جادو تھا کہ اس کے نائک کھل نائکوں کی ہمیشہ کے لیے تہچان بھگل گئے انیس سو اٹھانوے کے بعد ابھی نیتہ نیتیش بھارت باز میں لوگ بھگوان پرشت کے درشن کرنے لگے تھے لوگ ڈاؤن کے بعد ان دنوں لوگوں کے لیے ایک خوش خبری ہے کہ اب رامانند ساگر کی رامائن اور بی آر چوپڑا کا شو مہا بھارت پھر سے دور درشن پر شروع ہونے والا ہے وہ رامائن اور وہ مہا بھارت جنہیں دیکھنے کے لیے سڑکیں سنسان ہو جاتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہیں آپ کے دیورو ریپورٹ انڈیا نیز دیش اکیس دنوں کے لوگ ڈاؤن میں ہے یعنی کی سارا دیش کورنٹائن میں ہے سارا دیش آئیسولیشن میں ہے ایسے میں سرکار یہ وچار کر رہی ہے کہ مہا بھارت جہاں اسی نبے کے دشک کا ست سے لوگ پریے سروادھک لوگ پریے دھارا وائک مہا بھارت جی ہاں بی آر شوپڑا دوارہ نربت یہ مہا بھارت پھر سے ایک بار پرسارن کرنے کا سرکار مند بنا رہی ہے اور اتنا ہی نہیں تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سمائے کس دن کا مہا یدھ لڑا جا رہا ہے اور مہا بھارت جو ہوئی تھی اس میں پانڈوو کو وجہ اٹھارا دن میں ملی تھی تو اسے کس دن کے مہا بھارت کو لے کر آپ کے ٹی وی سکرین پر وہ دھارا وائک جب دوبارہ آئے گا اس سے پہلے دیش کا سوال میں آج ہم وہ سارے کردار کوشش کی ہے کہ مہا بھارت کے وہ سارے کردار آج آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں شروع کروں وہ دھارا وائک جس جادوی آواز سے شروع ہوتا تھا جی ہاں میں سمیہ ہوں حریش بھیمانی جی حریش بھیمانی جی کی وہ آواز آج بھی ہمارے کانوں میں لگتار گنجتی ہے حریش جی آپ کا سواگت ہے اور میں آپ سے پھر ایک بار آگرہ کروں گا کہ دوبارہ جب یہ دھارا وائک شروع ہو اس کے پہلے دیش کا سوال میں آپ کی وہی آواز ایک بار یہ جنتا جو اس سمیہ انڈیا نیوز پر لاکھوں کروڑ جنتا جو دیکھ رہی ہے اس کارکرم کو میں سمیہ ہوں حریش جی حریش جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے حریش جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی حریش جی سے کنی تقنیقی کارانوں کے کاران ہم ابھی جوڑ نہیں پا رہے ہیں ہم پھر ایک بار حریش جی کے پاس پہنچیں گے وہ جو ادوی آواز جو دھارا واہک شروع ہونے کے پہلے چلتی تھی ہماری کوشش تھی کہ آج دیش کا سوال بھی ہم اسی آواز کے ساتھ شروع کرتے ہیں حریش جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میرا آپ سے آگرہ ہے کہ یہ ایک بار فٹ ٹیلی ویجن پر شروع ہو اور جس آپ کی جادوی آواز کے ساتھ شروع ہوتا تھا ہم چاہیں گے کہ انڈیا نیوز کے درشکوں کے لیے آپ کی وہ کرشمائی اور جادوی آواز سے آپ ایک بار آپ کا انڈیا نیوز پر سواگت ہے ہریش جی سے ہم کنی کارڑوں سے نہیں جوڑ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ مہا بھارت میں ست سے دمدار کردار جی ہاں دروپدی کا کردار جنہوں نے نبھایا تھا ایسی راج سبا کی سانسد روپا گانگولی جی ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں روپا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے انڈیا نیوز پر روپا جی ابھی ہم اپنی ریپورٹ میں دکھا رہے تھے جب آخری اپیسوڈ آ اس کے بعد جب آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے تو وہ رواسے پل تھے وہ بھاوک پل تھے پھر ایک بار مہا بھارت سرکار کی یہ کوشش ہے کہ لوگوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے چمبک کی طرح لوگ اس دھاروائک سے چپکے رہیں گے اس لیے سرکار کی کوشش کے تحت یہ دوبارہ پرسارت ہونے کا سرکار من بنا رہی ہے روپا جی جی اس وقت لوگ ایسے مہا بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے تھے کہ کام بند ہو جاتے تھے راستے سنسان ہو جاتے تھے اگر ٹرین چلتی تھی تو وہ کوئی سٹیشن اگر وہاں پہ ٹیلیویزن ہے تو اس میں وہ سٹیشن پہ ٹرین رکھ جاتی تھی لیکن وہ ایک الگ دور تھا آج یہ جو مہا بھارت کا پرستیتی ہے یہ دیش میں کچھ اسکلی مہا بھارت کی پرستیتی ہے یہ وہ سیریل کے ساتھ جھوڑ کے ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں سب اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا سمیں اچھے سے بیٹے آپ تھوڑا سا کچھ چیز آپ کو مل جائے جس کے وجہ سے آپ گھر میں رہنا زیادہ آپ کے لیے انٹریسٹنگ ہو جائے بیسی ایک کوشش ہے جس طرح سے اور بہت سارے کوشش یہ بھارت سرکار نے لیے ہیں منتری دوارہ بہت سارے پدھتی چونے گئے ہیں یہ مہا بھارت اور رامائن جو شروع ہونے والا ہے جو جعوری کر جی نے انانچ کر دیے ہیں یہ بس ایک چھوٹا سا پہل ہے جی روپا جی میں آپ کے پاس پھر آؤں گا لیکن ایک بار ہمارے ساتھ ہریش بھیمانی جی پھر جڑ چکے ہیں ہریش جی اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہماری یہ کوشش تھی کہ آج کا یہ کارکرم آپ کی ہی آواز کے ساتھ شروع ہوتا آپ ستردار رہے ہیں اس مہا بھارت کے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسی دور میں ایک بار پھر جو لاکھوں کروڑوں درشک آپ کو سن رہے ہیں آپ کی آواز سننا چاہیں گے ہریش جی نمشکار اور آپ کے لاکھوں کروڑوں درشکوں کو پرنام میں سمیہ ہوں اور آج مہا بھارت کی امر کتھا سنانے جا رہا ہوں لیکن آج تھوڑا انتر ہے کیونکہ آج سمیہ بتائے گا کہ اب جو برا سمیہ چل رہا ہے وہ بھی چلتے چلتے چلا جائے گا کیونکہ سمیہ کبھی رکتا نہیں سمیہ جانتا ہے کہ مہا بھارت ہی نہیں کرکشیتر بھی ایک سنکت آتمک پرسنگ اور کتھا ہیں لیکن آج سمیہ یہ کہہ رہا ہے کہ ورطمان کا یدھ کورو کے ساتھ نہیں کورونا کے ساتھ کھلا جا رہا ہے اور کوروگوں کے ساتھ تو اٹھارا دن لگے تھے لیکن ابھی چاہے جتنا سمیہ لگے ہم اوش جیتیں گے کیونکہ آج بھی دھرم ہمارے پکش میں ہے اور یاد رہے کہ کرونا کرونا کے پاس اچھا مرتیو کا وردان نہیں ہے اسے ہارنا ہی پڑے گا اور جلد ہی ہارنا پڑے گا کہیے منیش جی ہری ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایسا شلوک جو آپ کو مہا بھارت کا تمام شلوکوں کا استعمال ہوا تھا مہا بھارت کے دوران تو کوئی ایسا شلوک جو ہزار لاکھ کروڑ درشق جو انڈیا نیوز دیکھ رہے اس سمئے ضرورت ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بنے رہے تو ایسی پریڑنا دائک سوچ کا کوئی ایسا شلوک مہا بھارت کا اس مہا کعوی کا جسے جیس سہیتہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کہیں گے تو بہت آپ کا آبھاری رہوں گا شریمت بھگوت گیتہ کے تیسرے ادھائے میں کھرم یوگ نے شریف کرشن نے کہا تھا کہ شریعان سوڈھرمو وگنہ پر دھرمات سنشت تات سوڈھرم ندنم شیح پر دھرمو بھیا وہا اگر سنشیت میں کہیں تو شریف کرشن نے ارجون سے کہا کہ تم اپنا دھرم پہچانو چاہے اپنے دھرم میں اور دھرم کا انہوں نے ترنت اردھ کیا کہ تمہارا دھرم وہ ہے جسے جس کرم کو تم نے سیکار کیا ہے چاہے اس دھرم میں کوئی ترٹی ہو تو وہ بھی شیح ہے لیکن پردھرم کی طرف مت دیکھو کیونکہ پردھرم بھیا وہ اور انت میں جا کے اٹھارویں دن وہ کہتے ہیں اٹھارویں ادھیائے میں وہ کہتے ہیں یہ یو ترس سنکیت آتمک ہے سب جانتے ہیں کہ سرب دھرمان پر اتج مام کم شرنم رج تُو سارے دھرم چھوڑ کر میری شرن میں آجا سارے دھرم یعنی سارے وچار کو وچار کو چھوڑ کر میری شرن میں آجا یعنی تُو اپنی شرن میں جا تُو جو سوچتا ہے تیرا ردائی جو کہتا ہے تیرا بستشک جو کہتا ہے وہ صحیح ہے وہ دھرم کے اگر انسار ہے تو اس کی شرن میں جا سرب دھرمان پریتیج مام کم شرن رج اہم تو سرب پا پی بھو موکش شام امان شچ اسی سے تجھے موکش کا مارگ ملے گا اور یہاں سماپت ہوتی ہے شریمت بھانوت کی تا حری جی آپ ہمارے ساتھ جڑے آپ کا کوٹی کوٹی دھنی واد جیا اس کار اکرم میں ہمارے ساتھ گجیندر چوہان صاحب جی آپ مہا بھارت کے ست سے مجبوط کردار جی ہاں وہ دھرم کی بات وہ راج دھرم کا پاٹ یودھ شرک کی بھومی کا نبھانے والے گجیندر جی بھی ہمارے ساتھ ہیں گجیندر جی مہا بھارت کے چطورت ادیائی کا آٹھا تو اس سے لڑائی کے لیے یدھ کے لیے تیار ہونا ہوتا ہے آج دیش سنکرمن کے کال میں ہے کورووں سے نہیں کورونا سے لڑ رہا ہے یودشتی جی مہا بھارت اس سمیہ بڑی پریڑنا ہو سکتا ہے اٹھرا دن میں مہا بھارت کا یدھ جیتا گیا تھا اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد آج سے ٹھیک اٹھرا دن بعد ہم یہ آش کرتے ہیں کہ بھارت بھی یہ مہا جیت درج کر لے گا گجیندر جی دیکھئے ایسا ہے کہ یہ مہا بھارت ہے یہ مانو جاتی کے لیے ہے تمام سنسار کے لیے ہے تمام سنسار کے پرانیوں کے لیے ہے اور یہ بھارت میں پرویش کر چکا ہے مجھے یاد ہے وہ دن جب مہا بھارت چلتی تھی تیلوجین کے مادہم سے دیش واسیوں تک پہنچتی تھی تو ممبئی کے نریمن پوائنٹ پہ ایک بہت بڑا بورڈ لگا تھا جس پر کسی نے لکھا تھا کہ ممبئی ٹریفک کیپ آن رننگ مہا بھارت اب مہا بھارت چلاتے رہیے ممبئی میں ٹریفک نظر نہیں آئے گا آج ویسے ہی ٹریفک نہیں ہے لیکن آج سمیں ہے رامائن کو یاد کرنے کا مہا بھارت کو یاد کرنے کا جو مانو جیون کے لئے بہت ہی آوشک ہے ہم سب کے سب اس دھارہ بھائی سے جڑے رہے اور آج میں دھنیواد کرتا ہوں آپ جیسے چینل کا کہ آپ نے مہا بھارت کے پریوار کو ایک بار پھر آپس میں جوڑا ہے سب کو چینل پہ لے کے آئے ہیں آج سمیں ہے جس طرح سے بھگوان شریف کرشن کے نیترط میں پانڈو نے مہا بھارت کا وہ مہا یود 18 دن میں جیتا تھا اسی پرکار آدھرنی پردھان منطری شریف نریندر موڈی جی کے نیترط میں تمام بھارت واسی اس یود کو لڑ رہے ہیں اور مجھے امید ہے جس طرح شریف کرشن جی کامیاب ہوں گے آوشک ہے ان باتوں کا نردیش کا پالن کرنے کی جن کا سرکار دوارہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں آپ کو اگر کبھی بھی جس طرح سے مہا بھارت میں کئی سندیش ہوتے تھے سنہ کے اتھرک کچھ اور تو ہو نہیں چاہیے کیونکہ بھائیوں کے لڑائی کیونکہ وہ آپ کے جیون کے لئے آوشک ہے آپ کے پریوار کے لئے آوشک ہے آپ کے سماج کے لئے آوشک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم سب کو جیسے کہا گیا ہے stay at home آپ اپنے گھر میں رہیے اپنی مریادہ میں رہیے مریادہوں کی باتیں بنی ٹوٹی مہابارت میں مہابارت ہم کو یہ سکھاتا ہے کی کیا نہیں کرنے سے اس کا سبب کیا ملتا ہے دراؤپدی اگر اندھے کا پتر اندھا نہیں کہتی دریادہ دھن کو تو شاید مہابارت نہیں ہوتی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تمام دیش واسیوں کو آپ کے چینل کے مادیم سے ہم سب نے ایک فلم دیکھی ہے دیوار امیتہ بچن صاحب کا وہ آئیکونک سین جو بھگوان شیو کے مندر میں جا کہتے ہیں اس سے پہلے ان کی ایک لائن ہے جب کوئی راستہ نہ بچا ہو تو کیول ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے پرمات کا دراؤپدی چاہتا ہوں ان تمام نردشوں کا پالن کیجئے جو سرکار کہہ رہی ہے ان تمام انسٹرکشن کو فالو کیجئے جو ڈاکٹرز کہتے ہیں جو سرکشہ کرمی کہتے ہیں جو میڈیا کرمی ہم تک خبریں پہنچا رہے ہیں ان سب کا پالن کیجئے لیکن اس کے ساتھ دن میں ایک بار دو کریں گے اس میں اکیس دن لگے بیالی دن لگے ہم سب نے ٹھان لی ہے کہ کرونا کو بھگانا ہے کرونا کو ہرانا ہے اور اس دیش سے ہٹانا ہے ہم سب ملکہ یہ کام کر سکتے ہیں فرنٹ پہ ہمارے وارئیر سب لڑ رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں سرکشہ کرمی میڈیا کرمی ہیں صفائی کرمی ہیں میں ان سب کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ہم سب کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن اس لڑائی کی آخری پنگتی میں آخری ویکتی جو ہے اسے بھی لڑائی اسی طرح پہ لڑنی پڑے گی جو فرنٹ پہ دیش کو ان کے ہر چینل کے مادہم سے ہر ویکتی تک یہ خبریں پہنچا رہے ہیں کہ دیش میں کیا حالات ہیں اور بڑی ایک تو خوشی ہوتی ہے جس طرح سے آدھرنی پردھان منتری جی نے لوگ ڈاؤن کرنے کا جو نیرنہ لیا ہے اتنا شگر لیا ہے جس کو یو ایس کی یا اٹلی کی یا سپین کی یہ کیوں پیچھے رہ گئے کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن کرنے میں بہت دیر کر دی انہوں نے یہ سوچتے رہ گئے کہ لوگ ڈاؤن کیا جائے نہ کیا آدھرنی پردھان منتری یہ نہیں پر جا رہا ہے آج سات سو چوبیس تک آکڑا پہنچا ہے اور سترہ موتیں ہوئی ہیں بھگوان سے پراتنہ یہ موتیں اور زیادہ نہ ہو اور ہم سب بھارت واسی ان نردیش کا پالن کرتے ہوئے اس دیش میں سرکشت رہے آپ کا پریوار سرکشت رہے آپ سماج سرکشت رہے آپ کا دیش سرکشت رہے گجین جی ہم شروعات میں جب پیکٹ چلا رہے تھے یعنی کہانی دکھا رہے تھے تو اس میں ایک ویجول تھا جب آپ کا آخری اپیسوڈ شوٹ ہو رہا تھا اور اس میں آپ کی ایک تصویر ہے آپ کا ایک ویڈیو ہے جس میں آخری مہابھارت کا سین تھا جو فلمائے جا رہا تھا اور آخری شوٹ تھا ٹرولی شوٹ لگا ہوا تھا بہت بڑا دھرم چوپڑا صاحب بی آر چوپڑا صاحب کے جو بھائی تھے وہ کیمری من تھے اور وہ کیمرے پہ تھے اور میرا ہی سین چل رہا تھا اور جب جب آپ کو آرمی میں سے نکالا جاتا ہے تو آپ کے فیتے نکال لی جاتا ایک سیکنڈ کے لئے ہم محسوس ہوا کہ آج سے ہم یودشتر نہیں ہیں آج سے میں ارجن نہیں ہوں آج سے میں کرشن نہیں ہوں جو بھی کردار نبھا دھالنے لگے تھے مجھے ایسا لگتا ہی کہ آج چھوٹے سے بریک ہمارے ساتھ روپا گانگولی جی بھی بنی ہیں گجین جی بھی بنے ہیں اور کچھ مہمان جڑیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مہا بھارت کی کہانی دیش کا سوال میں لگاتار جاری ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ بریک کے بعد ہم کچھ اور کردار کے ساتھ آئیں گے کیونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مہا بھارت ریپیٹ یعنی کہ مہا بھارت کی کہانی دیش کا سوال میں کیونکہ دیش بھی ایک یدھ لڑ رہا ہے اکیس دن کا یدھ ہے جی ہاں ویسے نہیں بھائی ویسے جو کی مہا بھارت میں درش دیم کا کردار نبھائے تھے ارون بکشی صاحب آپ سے میرے سوال ہوں گے اور میں یہ بتا دوں کہ میرے ساتھ دروپدی کا کردار نبھانے والی روپا گانگولی جی بھی ہیں یدھ شتر بنے گجیندر چوہان تاری فیملی ہے لیکن میں بھائی سوال میرے دیریکٹر مستر دوی چوپڑا مستر بیر چوپڑا گریٹ پیپل مہا بھارت جب یاد کرتا ہوں تو اور چیزیں یاد آتی ہیں اس وقت خالی سلکے یاد آتی ہیں جب مہا بھارت تھا تو ہر ایک سلک ہر گلی خالی ہوتی تھی میں کبھی کبھی بہار جاتا تھا نکل کے بریک کے بیچ میں اور جا کے دیکھتا تھا کہ سن سان لوگ اپنے گھر میں دبکے ہیں ان کو ایک کلچر دیا جا رہا ہے ان کا اپنا کلچر ہے انڈیا کا کلچر ہے سنسکر کی ہے وہ سب دیا جا رہا ہے کی خاص بات اس کا کلچر شب سنبودن شروع ہو گیا کتنی چیزیں بدل گئیں اور آپ دیکھئے کہ دوبارہ جو ریلیس کر رہے ہیں مہا بھارت کو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہندوستان کو اس وقت جو آج کل کرونا کا سمی چل رہا ہے کرونا کے سمی میں آپ دیکھ اگر رامائن شروع ہو رہی ہے تو پوری دنیا کی شروع کرونا ہو چیئے کیونکہ گنگھور کلیوگ کا سمی آیا گنگھور کلیوگ کا سمی ہے جو کی ایک ہی ستم کی اوپر کھڑا ہے اور وہ ستم کیا ہے آپ کو پتہ ہے دیا ہے جو ستیوگ تھا وہ چار ستم کی اوپر تھا اور یہ جو گنگھور کلیوگ ہے وہ ایک ستم کی اوپر ہے آج تو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اس کا چہرہ کیا ہے کرونا is a faceless کس نے شروع کیا ہے کہا سے آیا ہے کیوں آیا ہے جب مہا بھارت شروع ہوئی تھی تو پہلا دھائے یہی ہے اداسی ہم لوگ مڑ کے پھر اداسی پہ آ گئے ہیں وہی بشاد یوگ ہے پوری دنیا اداسی میں پوری دنیا اداسی میں ہے لیکن کرشن جو تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سامنے رشتے دار ہیں جن کو مجھے مارنا ہے لیکن ہم کو کس کو مارنا ہے ہمارے سامنے تو کوئی بھی نہیں ہے کون سا ویکچن تھا کون سا ٹھیکہ تھا کون سی مہماری تھی کہا چائنہ سے شروع ہوا پھر اکل شروع ہو گئی ہیں کہا کریں گے ہم لیکن یہ وشاد یوگ جب گہن اداسی ہوتی ہے تو وہ جب بھگوان سے ملتی ہے تو وہ یوگ بن تھا اس کا بہت جلد بہت جلد اس کا چہین کی علاج ہے کیونکہ یہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہو رہا ہے امریکہ میں دیکھی کہاں سے کہاں پہنچ گیا اطلی کہاں پہنچ گیا وہان میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا باقی دنیا کے لیکن ارون جی میرے ساتھ اس وقت آپ کی بہن روپا گانگولی جی بھی ہے اور آپ کے سینہ پتی یودش یعنی گجیندر چوہان صاحب بھی ہیں روپا جی میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ نے اپنے بھائی کو سنا جی ہاں پریتران آئے سادھ نام وناش آئے چرد دوش کرتام جی ہاں یہ چوتھا آٹھ شلوک دوش کرمی چین سے نکلا وہ وشان مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی بھومی کا جب آپ دوبارہ ٹی وی سکرین پر ہوں گے تو ست سے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ لوگ گھروں میں بنے روپا جی آپ نے شروع میں ہی ہریش جی کو ملائے ہم سب سے تو وہ اگر ہے ابھی یا ٹی وی دیکھ رہے یا سن رہے تو مجھے سب سے پہلے یہ ڈر لگ رہا ہے اگر پرانی بات کریں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے ہندی سکھایا کرتے تھے مہہ بھارت کے دوران تو مجھے تو تب بھی نہیں آتی تھی اب بھی نہیں آتی ہے تو بہت کٹھنائی جھیلنی پڑی بہت مشکل سیکھنے سیکھنے پڑا ہندی تو ہری جی اگر دیکھ رہے سن رہے تو بہت ناراض ہو رہے لیکن میں تھوڑا لائٹر بھارت لیکن روپا جی بہت ٹیلنٹی آٹیسٹ ہیں اور انہوں نے بہت جنڈی پڑی دوستوں سے اور ہم سب بڑے اچھے سے اور یہ بھی مجھے بڑا آشتر لگ رہا ہے یہ بھی آشتر لگ رہ رہ ہے کہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں آج یہ ایسے ماحول پر چینتہ کی ماحول پر لیکن ایک بات دھیان رکھنا پڑے گا یہ ٹیلی ویشن شو مہبھارت اور یہ اصلی زندگی کی جو مہبھارت ہے اس میں کس طرح سے ہمارے سرکار کے دیوے نردیش اکشر کو ماننا پڑے گا نہیں تو ہم اپنی زندگی جو کم میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے دیش کے پردھان منطری یہی بات کہہ جا رہے ایک بھی انسان کو ہمارے دیش میں مرنا نہیں ہے چاہے ہم کتنا بھی اکنامک ڈیفکلٹی سے جھیل لیں انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ سب کا نوکری میں ان کا سیلری پلیز مت کٹ تو ضرور جن سے جتنا ہوگا نہیں کٹے جائیں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آج ماحول بہت سیریس ہے اور اس میں بہت لوگوں کو اکٹھ ہو کر من سے سوچنا پڑے گا کہ ہماری زندگی پہلے ہے بچے رہیں زندہ رہیں تب ہی نہ وہ اکیس دن کا نقصان کیا نقصان کیا جھنجڑ وہ بعد میں سمجھے جائیں گے ابھی تو یہ موقع جو ملا ہے یہ چھوٹی کا ہے اس میں ہم اچھے سے اپنے جو پرانے شوق رہے تھے اس کو نپٹے اس کو پریکٹس کریں خوشے سے دن کٹیں اور ہر ایک من روپا مودی جی کے دیو میں بات روپا جی آپ کے بھائی مہا بھارت کے بھائی ارون بکشی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ اپنے بھائی سے کچھ کہنا چاہیں گی ارون جی آپ لوگ کے ذریعے منش جی آپ لوگ کے ذریعے بہت بچپن کے سب دوست بھائی سب سے ملاقات ہو رہی ہے بہت مزا بھی آ رہے اچھا بھی لگ رہا رہا رامائن بھی شروع ہونے والا جاور جی کو بہت بہت دھنیوات دینا ہے کہ یہ سوچے انہوں نے بہت اچھی بات ہے لوگ جڑے رہیں گے اور ہمارا یہ بھی ہے گجندر بھی ہے تو گجندر ارون بھائی سب کو بہت بہت نمشکار اچھا رہنا بہت بہت اچھا رہنا سمال کے رہنا منش آپ بھی سمال کے رہنا آپ کے ساری ٹیم کو بھی میں نمان دے ارون جی ہم آپ کے وہ تیور دیکھنا چاہتے ایک سینہ پتی کے دش کرمی کے روپ میں چین سامنے دکھائی دے رہا ہے آپ کو کیا لگتا اس وقت کی کس طرح کا سبق اسے دیا جانا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہان سے شروع ہوا ہے وہان سے جو شنگھائی ہے وہ 800 اور 80 کلومیٹر دور ہے اور جو بیجنگ ہے وہ 1100 کلومیٹر دور ہے وہاں وہان وہاں تک نہیں گیا ہے اس کے بعد میں اتنی میں ایک دو تین لڑکیاں پائی جاتی ہیں انہوں نے یہاں پہ پھلے کارڈ رکھا ہوا ہے پھلے کارڈ کی اوپر لکھا ہوا ہے ارون جی میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کے پرجا کے راجہ گجیندر چوہان جی وہ ہمارے ساتھ ہیں گجین جی آپ نے اپنے سینہ پتی کو سنا ہم چاہیں گے کہ میں یہ کارکرم کلوز کرنے کے پہلے جنتہ کے لئے آپ ایک بار یودشتر دھرم راج یودشتر کے روپ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں یہ ہم سب کی لڑائی ہے اس کو لڑنا ہوگا اور مہا بھارت کا انتیم شلوک میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہتے ہیں کہ مہا بھارت سا یود نہ ہو نہ ہو انیائے کی کوئی بات چلو ہم ہو لیں اس کے ساتھ کرے جو کرشن کے جیسی بات کرم ہے گیتہ کا اپدیش مہا بھارت ہے شانتی سندیش مہا بھارت شانتی سندیش کرونا کی جو مہا بھارت چل رہی ہے یہ ایک بعد میں ختم ہونے کے بعد جب کرونا اس دیش سے ختم ہو جائے گا تو ایک شانتی سندیش چھوڑ کے جائے گا کہ ہمیں وکٹ پرستیتیوں میں کس طرح سے ایک ہو کر دیش کے حتم سماج شکا پالن کر رہا ہے میں تمام بھارت واسیوں جوڑ کر پراتنہ کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں رہیے تاکہ آپ سرکشت رہ سکیں آپ پریوار سرکشت رہ سکیں ہمارا دیش سرکشت یہ کسی ایک کی لڑائی نہیں ہم سب کی لڑائی ہے اور ہم سب اس کے بھاگی دار بھاگوان شری کرشت تھے یہ آئے سمیں یدھ آپ اور ہم بھی لڑ رہے ہیں اور اس سمیں سارت ایک سو تیس کروڑ جنت ہے جس کے بوتے یہ لڑائی لڑی جانی ہے اور اس لڑائی کو جیتنے کے لیے آپ کا سبر آپ کا سیم آپ کا سنکل آپ کا دھر ضروری ہوگا ہم یہ کہیں گے یہ یدھ کوروو کے نہیں کورونا کے خلاف ہے دیش کا سوال میں روپا گانگولی جی اور ہریش بھیمانی جی جڑے آپ کا بہت بہت دنواد دن بھر کی خبروں کے پٹارے کو لے کر ہمارا خبروں کا سفر لگاتار جاری ہے اب وقت ہے ایک بریک کا جیل کے بھیتر کیا حالات ہیں کیا سرکار بچاؤ کو لے کر کیونکہ وہاں پر ہزاروں قیدی ہوتے ہیں سرکار کی کیا اپائے اوجنا ہے یہ ایک پرکشہ کی گھڑی ہے امتحان کی گھڑی ہے ہمارے ساتھ اس پر چٹا کرنے کے لیے ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں لکھ نو جہاں سے ڈی جی پی ڈی 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 میں ایک لاکھ سے اوپر بندی ہیں ہماری خطر جیلوں میں تو یہ چنوٹی کتنی بڑی ہے سوٹر سپشٹ ہے لیکن ہم لوگ نے جب یہ پینڈی آیا ہے تو ہم لوگ اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے اپنی کمر کسی ہم نے ہماری جیلوں میں پرتی جیل میں سپیشل ٹاسکورس کا نیرمان کیا جیل سپیٹنڈنٹ وہاں کے میڈیکل ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف اور دی ٹو دی بیسز پر ہماری مونٹرنگ ہو رہی ہے ہمارے ہر جیلوں میں جیل اسپتال ہے اور جو بھی ہمارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن میں یہ سمٹمز کے لئے بھیجتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پورے 71 جیلوں میں ایک لاکھ بندیوں میں ابھی تک کسی طرح ایک بھی کیس پوزیٹیو نہیں آیا جو ہمارے لئے سنتوش کا وشہ ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کو سجگ رہنا ہے بہت ساری کاروائی جیل میں ہو رہی ہیں جیلوں میں مارس کا نیرمان کیا جا رہا ہے مجھے آپ کو بتاتے ہی خوشی ہے کہ پچھلے بارہ دنوں میں ایک لاکھ اسی ازار ہم لوگ نے مارس جیلوں میں بنائے ہیں 64 جیلوں میں اور بہت ہی پرات مکتہ کے ادھار پر بنائے ہیں جس میں بنگیوں نے اپنا سکری یوگدان اور بھانی داری دی آنن جی ایک چھوٹا سا جواب ایک ایک وچار چل رہا تھا کہ کئی انڈر ٹرائلز قیدیوں کو چھوڑا جائے گا ایک چھوٹا جواب کیا اس پر کوئی وچار چل رہا ہے نشیط طور پر ماننی اشترم اور آدامی ایک سختہ میں آپ دیکھیں گے جو ماننی اشترم نیالی کی منشا کے انصار اس میں کاروائی ہو جائے گی اور جیل آنن جی آپ ہمارے ساتھ جڑے اور تمام جانکاریاں دی اس کے لیے بہت بہت دھنیوار جی ہاں جیسا کہ ہم نے آج دیش کا سوال مہا بھارت آپ کے ٹی وی سکرین پر صبح نو بجے پرسارت کیا جائے گا اس بڑی خبر کے ساتھ دن بھر کی خبروں کا سلسلہ لگ اتار جاری رہے گا